بسم اللہ الرحمن احمن الرحیم ناظرین سلام علیکم میں ہوں شادا عبدی پروگرام حضرت علی ایک افخری شخصیت میں آپ کا استقبال ہے ناظرین سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلے گی پروگرام حضرت علی ایک افخری شخصیت جس کے شروع کے تین اپیسوڈ میں ہم حضرت علی علیہ السلام کی ولادت اور آپ کی والدین دوسرے اور تیسرے اپیسوڈ میں آپ کی شجات اور فضائل کے سرسلے سے گفتگو کریں گے جبکہ اس کے علاوہ باقی تمام اپیسوڈ میں ہم حضرت علی علیہ السلام کی حکومت کی زندگی کے سرسلے سے بات کریں گے ناظرین حضرت علی علیہ السلام کی زندگی کو ہم چاہے جس اعتبار سے بھی دیکھیں وہ چاہے علم کا میدان ہو یا حلم عبادت ہو یا اخلاق و کردار شجاعت ہو یا پھر سخاوت ہمیں آپ کی ذات ہر اعتبار سے ایک افخری شخصیت نظر آتی ہے تو آئیے ناظرین شروعات کرتے ہیں آج ہی اپنے پہلے اپیسوڈ کی اور استقبال کرتے ہیں سید غلام عباس رجوی صاحب کا جو ہمارے تمام سوالوں کے جواب دیں گے غلام عباس صاحب آپ کا استقبال ہے مارس پروگرام میں شکریہ غلام عباس صاحب آپ ہمیں امام حضرت علی علیہ السلام کی ولادت آپ کی القاب اور کنیت کے بارے میں بتائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الخلق محمد وعالی الطاہرین دیکھئے جہاں تک امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی ولادت کا تعلق ہے تو آپ کی ولادت تیرہ رجب سنتیس آم الفیل کو خانہ کعبہ میں ہوئی اور یہ شرف جو حضرت علی علیہ السلام کو ملا ہے یعنی خانہ کعبہ میں آپ کی ولادت یہ شرف نہ آپ سے پہلے کسی کو ملا تھا اور نہ ہی آپ کے بعد کسی کو ملا ہے کیونکہ خانہ کعبہ یہ وہ گھر ہے جو تمام عالم اسلام کے لئے عالمین کے لئے رحمت ہے پرودگار عالم اسی بات کی طرف سورہ آل عمران کی آیت نمبر چھانوے میں اللہ اشارت فرما رہا ہے اللہ کہہ رہا ہم نے سب سے پہلا گھر مکہ میں بنوایا جو لوگوں کے لئے بابرکت اور عالمین کے لئے ہدایت ہے اس گھر میں حضرت علی علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور مفسیران عالم اسلام دنیا کے تمام مفسیر معرخ یہ اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی جوفہ کعبہ میں ہوئی جیسا کہ محدثہ دہلیوی نے اپنی کتاب ازالت الخیفہ اور ساتھی ساتھ انہوں نے مستدرک کا بھی حوالہ دیا کہ انہوں نے بھی یہ لکھا کہ حضرت علی کی ولاد خانہ کعبہ میں ہوئی ہے اب رہا کنیت کا سوال تو حضرت علی علیہ السلام کی کنیت بہت ساری ہیں جیسے ابو الحسن ابو الحسین ابو رہانتین ابو سپتین انہی میں سے ایک بہت مشہور کنیت ہے وہ ہے ابو تراب ابو تراب آپ کی سب سے مشہور کنیت ہے سب سے مشہور کنیت ہے اب رہا علقاب کا تعلق تو آپ کے بہت سارے لقب ہیں جیسے امیر المومنین امام المتقین سید العرب یہ سارے بہت سارے مرتضہ حیدر وغیرہ لیکن جو سب سے زیادہ مشہور ہے وہ ہے اصداللہ یہ بہت زیادہ آپ کا لقب بہت زیادہ مشہور ہوا ہے غلام عباد صاحب جیسا کہ ابھی آپ نے بتایا ہے کہ امام حضرت علی علیہ السلام کی خانہ کعبہ میں ولادت ہوئی تو اس زمانے کے جو لوگ تھے تو ان کے لئے یہ تو بہت حیرت کی بات ہوگی کہ کسی فرزن کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی اس کے بارے میں خوش بتائیں جی بلکل اس وقت بھی لوگ حیرت میں تھے اور آج بھی حیرت میں ہیں کیونکہ یہ بہت بڑا شرف تھا بلکل یہ بہت بڑی فضیلت ہے حضرت علی علیہ السلام کی خانہ کعبہ میں پیدا ہونا مولود کعبہ ہونا یہ بہت فضیلت کی بات ہے صحیح بات ہے غلام عباد صاحب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف ہمارا آپ سے اگلے سوال یہ ہے کہ امام حضرت علی علیہ السلام کی والدہ ماجدہ جناب فاطمہ بنت اصد سلام اللہ علیہہ کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں دیکھئے جہاں تک جناب فاطمہ بنت اصد کا تعلق ہے جناب فاطمہ بنت اصد یہ وہ خاتون ہے یعنی مولا کعنات کی والد ہے ماجدہ جو ماں اور باپ دونوں طرف سے حاشمی ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ وہ خاتون ہیں کہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک آپ زندہ رہیں آپ کو ماں کہہ کے پکارتے تھے دیکھیں جب حضرت علی علیہ السلام کی والدت کا وقت قریب آیا تو آپ کی والدہ ماجدہ جناب فاطمہ بنت اصد خانہ کعبہ کے قریب آئیں اور دیوار کعبہ پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہیں پروردگار میں تیرے رسولوں پہ ایمان رکھتی ہوں تیرے کتابوں پہ ایمان رکھتی ہوں پروردگار تجھے اپنے اس برگزیدہ بندے ابراہیم کا واسطہ جس نے اس گھر کی بنیاد ڈالی پروردگار میری مشکل کو آسان کر دے نہ جانے کیا بات تھی کہ جناب فاطمہ بنت اصد کا یہ کہنا تھا کہ دیوار کعبہ شک ہو گئی اور شگاف اتنا بڑھ گیا کہ جناب فاطمہ بنت اصد خانہ کعبہ میں جوف کعبہ میں پہنچ جاتی ہیں اور وہ وقت بھی آجاتا ہے کہ جب حضرت علی علیہ السلام کی ولادت جوف کعبہ میں ہوتی ہے دیکھئے تین دن کے بعد جب حضرت علیہ السلام کی ولادت ہو گئی تین دن کے بعد جب جناب فاطمہ بنت اصد خانہ کعبہ سے باہر آئی ہیں غلام عباس صاحب یعنی تقریباً جناب فاطمہ بنت اصد خانہ کعبہ میں تین دن تک جی بلکل خانہ کعبہ میں جناب فاطمہ بنت اصد تقریباً تین دن رہی اور تین دن تیسرے دن جب آپ باہر آئی ہیں تو ادھر پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استقبال کے لئے کھڑے ہوئے تھے باہر آئیں پیغمبر اکرم نے حضرت علیہ السلام کو دیکھا حضرت علیہ السلام نے پیغمبر کو دیکھا اور پھر سلام کیا حضرت علیہ السلام نے پیغمبر کو سلام کیا پیغمبر نے سلام کا جواب دیا اب یہاں تک کہ آپ گھر پہنچ جاتی ہیں جب گھر پہنچی ہیں تو اب نام رکھنے کا مسئلہ آیا حضرت علیہ السلام کا نام رکھنے کے جب مسئلہ آیا تو جناب فاطمہ بنت اصد نے حیدر رکھا آپ کی والدہ نے حیدر حیدر نام رکھا اور جناب ابو طالب نے اصد رکھا اور گھر والوں نے زید رکھا لیکن ایک تاریخ یہ بھی ہے کہ جب نام رکھنے کا مسئلہ آیا تو جناب فاطمہ بنت اصد نے کہا کہ ہم اس بچے کا نام وہی رکھیں گے جو اللہ کا حکم ہوگا یعنی جو اللہ کی مرضی ہوگی تو آپ نے آسمان کا رخ کیا اور دو شیر پڑھیں میں آپ کو دو شیر سناتا ہوں آپ فرماتی ہیں بین لنا بحکم کل مرضی مازا ترہ من اسم حاضر سبی پروردگار تیرا جو حکم ہوگا ہم اس پر عمل کرتے ہوئے وہی اس بچے کا نام رکھیں گے جو تیرا حکم ہوگا اب جب جناب فاطمہ بنت اصد نے یہ کہا تو آسمان سے آواز آئی فاسمہ من شامخن علی اس بچے کا نام علی رکھا جائے اس لیے کہ علی مشتق ہے علی نکلا ہے علی بنا ہے علا سے اور علا کے معنی بلندی کے ہوتے ہیں تو اسی وجہ سے حضرت علی علیہ السلام کا نام علی رکھا گیا یعنی جو علی آپ کا نام رکھا گیا اس میں اللہ کی مرضی تھے اللہ کی مرضی تھے علی کے معنی بلندی کے ہوتے ہیں تو اسی لیے آپ کا نام علی رکھا گیا اور رہا جہاں تک جناب فاطمہ بنت حسد کا سوال آپ نے کیا تو جناب فاطمہ بنت حسد یہ وہ خاتون ہے کہ جب تک آپ زندہ رہیں پیغمبر آپ کو ماں کہہ کے آواز دیتے تھے اور جب آپ کی رہلت ہوئی آپ اس دنیا سے جب چلی گئی ہیں تو آپ کا جب انتقال ہوا ہے تو جناب پیغمبر اسلام نے آپ کو اپنے پیرہن اور امامے کا کفن دیا اور یہاں تک کہ قبر کے قریب آئے قبر میں خود لیڑ جاتے ہیں قبر میں اترتے ہیں جناب فاطمہ بنت حسد کی اور خود لیڑ جاتے ہیں پھر قبر سے نکلے اب نماز جنازہ جب پڑھا رہے تھے آپ تو تاریخوں میں یہ ملتا ہے کہ پیغمبر اسلام نے چالیس تقبیریں کہیں چالیس تقبیریں کہیں اس کی کیا وجہ تھی غلام ابباس صاحب اس کی وجہ یہ تھی کہ جناب فاطمہ بنت حسد کی جب نماز جنازہ پڑھا رہے تھے چالیس تقبیریں جو کہیں اس لیے کہ جناب امار یاسر نے پیغمبر سے پوچھ لیا تھا یہی سوال کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ آس سے آس تک ہم نے آپ کو اس طریقے سے نماز پڑھاتے ہوئے نہیں دیکھا آپ نے یہ جو چالیس تقبیریں کہیں ہیں ایسا کیا کیا وجہ ہے تو اس وقت پیغمبر اسلام نے کہا کہ سنو جب میں نماز جنازہ پڑھانے جا رہا تھا تو میں نے اپنے دائیں جانب یہ دیکھا کہ فرشتوں کی چالیس صفے ہیں چالیس صفے ہیں اس لیے میں نے ہر صف کے لیے الگ الگ تقبیریں کہیں یہ ہیں وہ عظیم خاتون جناب فاطمہ بنت اصد کی جنہیں پیغمبر اکرم ہمیشہ ماں کہ کے پکارتے تھے اور اپنی پوری زندگی آپ کا احترام کرتے رہے غلام عباد صاحب ہمارا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ امام حضرت علی علیہ السلام کے والد محسین اسلام جناب ابو طالب کے بعد میں کچھ بتائیں دیکھیں جناب ابو طالب کے لیے بس میں اتنی کہنا چاہتا ہوں کہ جناب ابو طالب کی مثال میں اس طریقے سے دوں کہ مومن آل فیرون حسقیل کی طرح تھی حسقیل یہ جنہیں قرآن نے مومن کہا حضرت موسی علیہ السلام کے زمانے میں فیرون کے دربار میں تھے جو فیرون کے خانوادے سے ان کی فیملی سے تھے لیکن ان کا مسئلہ یہ تھا کہ یہ حضرت موسی علیہ السلام کی نبوت پر ایمان رکھتے تھے توحید کے پرستار تھے یعنی ان کے خاندان سے تھے لیکن آپ جناب موسیٰ پر ایمان رکھتے تھے جناب موسیٰ پر ان کی نبوت پر ایمان رکھتے تھے اللہ کی توحید پر ایمان رکھتے تھے لیکن آپ نے اپنے ایمان کا اظہار نہیں کیا تھا اپنے ایمان کا اظہار نہیں کیا تھا ایمان کو چھپائے ہوئے تھے لیکن ایک روز حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فیرون نے قتل کرنے کا ارادہ کر لیا جب قتل کرنے کا ارادہ کر لیا تو یہ بات حسقیل کو معلوم ہوئی جناب حسقیل کو تو دورتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا اے اللہ کے نبی موسیٰ آپ کے قتل کرنے کا پورا ارادہ ہو چکا ہے آپ جلدی یہاں سے چلے جائیں بس اتنے سننا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہی سے مدین کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں تو قرآن نے بس ایک نبی کی جان بچانے کی وجہ سے انہیں مومنِ آلِ فیرون کہا سورہ مومن آیت نمبر اٹھائیس وَقَالَ رَجُلُمْ مُومِنُ مِنْ آلِ فیرَوْنَ يَقْتُمُوا ایمَانُهُ یہ قرآن کریم کے سورہ مومن کی آیت نمبر اٹھائیس ہے قرآن نے انہیں مومنِ آلِ فیرون کہا تو بلکل یہی مسئلہ یہی مسئلہ مومنِ قرآش حضرتِ ابو طالب کا تھا جنہوں نے پیغمبر کی پوری زندگی نسرت کی مدد کی مشرقینِ مکہ سے آپ کو بچایا کیونکہ اگر پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنابِ ابو طالب مشرقینِ مکہ سے نہ بچاتے تو مشرقینِ مکہ آپ کو قتل کر دیتے پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو جاتے تھے رات میں تو اٹھاتے تھے آگوش میں اور اپنے بیٹے طالب کے بستر پہ کبھی جعفر کے کبھی عقیل گئے اس لیے کہ پیغمبر تک کوئی پہنچ نہ سکے آپ کو کوئی پہچان نہ سکے کوئی پہچان نہ سکے قتل نہ کر سکے اور رہا جہاں ایمان کا سوال تو آپ نے ہمیشہ اپنے ایمان کو چھپا کر رکھا ورنہ یہ پیغمبر کی نبوت پر بھی ایمان رکھتے تھے توہید کے پرستار تھے لیکن چھپا کر رکھا آپ جب کوئی بھی انسان اگر بازمیر ہے باعقل ہے اس کے پاس عقل و شعور ہے جب آپ کے دیوان کو پڑھے گا تو اس سے اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کا ایمان کیا تھا یعنی دیوانِ ابو طالب دیوانِ ابو طالب تو پیغمبر کے سلسلے سے توہید کے پرستار تھے بخوبی اندازہ لگ جائے گا ہر انسان کو میں کچھ اشار دیوانِ ابو طالب سے سناتا ہوں آپ کو اندازہ ہو جائے گا جنابِ ابو طالب کے ایمان کے سلسلے سے جنابِ ابو طالب فرماتے ہیں آپ کہتے ہیں محمد نے جو دین پیش کیا ہے وہ عدیانِ عالم میں سب سے بہتر ہے پھر آپ فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں اے قریش تمہیں معلوم نہیں کہ محمد کی مثال موسیٰ کے جیسی ہے جس طرح سے موسیٰ اللہ کے پیغمبر تھے ویسے ہی محمد بھی اللہ کے پیغمبر ہیں اور جن کی نشانیوں کو جن کے بارے میں گزشتہ کتابوں میں بھی لکھا جا چکا ہے جن کے بارے میں گزشتہ کتابوں میں بھی لکھا ہے اور ہم نے محمد کو ویسے ہی پا لیا ہے اور دیکھئے جہاں تک جنابِ ابو طالب کا سوال ہے تو جنابِ ابو طالب ہمیشہ پوری زندگی پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کرتے رہے جان کو بچاتے رہے ایک روز مکہ میں کچھ مشرقینِ مکہ جنابِ ابو طالب کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں ابو طالب اپنے بھتیجے سے کہو کہ یہ اپنی تبلیغ سے باز آ جائے ورنہ پھر اچھا نہیں ہوگا یہ کہہ کے مشرقینِ مکہ چلے جاتے ہیں یعنی اتنا سے دھمکانیں آئے تھے جی چلے جاتے ہیں تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ پیغمبرِ اکرم اسی دوران آ جاتے ہیں اب میں ایک کتاب کا حوالہ دیتا ہوں الرحیق المختوم کتاب ہے اور اس کے رائٹر ہیں مولانا الصفی الرحمن مبارک پوری یہ وہ کتاب ہے کی سیرت پر لکھی گئی ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر ایک کتاب لکھی گئی ہے تو اس کتاب پر سعودی گورنمنٹ نے انہیں اوارڈ بھی دیا ہے سیرت پر لکھی کتاب اسی کتاب سے میں پڑھ رہا ہوں کتاب کا نام ہے الرحیق المختوم کہ جیسے ہی مشرقین مکہ گئے ہیں جناب پیغمبر اسلام آ جاتے ہیں تو جناب ابو طالب سارا منظر بیان کرتے ہیں کہتے ہیں میرے بھتیجے ابھی ابھی یہ مشرقین مکہ آئے تھے اور ایسی سی باتیں کہہ رہے تھے تو اب جیسے ہی یہ کہنا تھا کہ جناب پیغمبر اسلام کہتے ہیں چچا اگر یہ میرے داہنے ہاتھ پہ سورج بائیں ہاتھ پہ چاند رکھ دیں پھر بھی میں جو توحید کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچا رہا ہوں اسے پہنچا کر رہوں گا یہ کہہ کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں پیغمبر کی صاحب رحیق مختوم نے لکھا کہ جیسے ہی پیغمبر نے یہ کہا آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اب جناب ابو طالب نے جیسے ہی پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو دیکھا جلدی سے آگے بڑھے اور گلس لگا لیا پیغمبر کو کیونکہ آپ انہیں بہت محبت کرتے تھے بہت محبت کرتے تھے بہت چاہتے تھے گلس لگا لیا اور وہ ایک شیر پڑھا میں وہ سناتا ہوں آپ کو تاریخ میں صاحب رحیق مختوم نے بھی اس شیر کو لکھا کہ پیغمبر کو جناب ابو طالب نے گلس لگایا اور کہا میرے بھتیجے خاموش ہو جاؤ رو مت اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر لو رو مت اور جاؤ آج کے بعد خلم خلہ تبلیغ کرو آج کے بعد خلم خلہ تبلیغ کرو خدا کی قسم یہ مشرق آج تو آ گئے ہیں آج تو یہاں آ گئے ہیں لیکن آج کے بعد یہ اب اسی وقت یہاں آ سکتے ہیں جب ابو طالب مٹی کے نیچے دفن ہو جائے بہت خود اس طریقے سے پیغمبر اسلام حضرت کی مدد جناب ابو طالب کرتے رہے اور جان کی حفاظت کرتے رہے بچاتے رہے ایک طرح سے ڈھال بنے رہے ڈھال بنے رہے سپر بنے رہے غلام ابباس صاحب ہمارا آپ سے آخری سوال یہ ہے کہ امام حضرت علی علیہ السلام اور آپ کے والد جناب ابو طالب نے پیغمبر کی دین کے کاموں میں کس طریقے سے مدد کی اس کے بارے میں کچھ بتائیں دیکھیں جہاں تک جناب ابو طالب اور حضرت علیہ السلام کا مسئلہ ہے کہ آپ نے دین کے کاموں میں کس طریقے سے مدد کی پیغمبر کی تو میں یہ ارز کر دوں کہ جب سب سے پہلی دعوت جو ہوئی ہے اسے دعوت زلشیرہ کہتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ سورہ شورہ کی آیت نمبر دو سو چودہ وَأَنْزِرْ أَشِرَتْحَ الْاقْرَبِينَ میرے رسول خاموشی کے دن گزر گئے اور اب آپ پہنچ آئیے اپنے قریبیوں کو دعوت دیجئے تو جناب ابو طالب سے جناب پیغمبر اسلام نے کہا جناب ابو طالب نے قریش کے لوگوں کو بلایا اور قریش کے لوگ جب آ گئے تو کھانا کھایا کھانا کھانے کے بعد جیسے پیغمبر کھڑے ہوتے ہیں کچھ کہنے کے لیے ابو لہب نے مجمع کو بھڑکایا مجمع چلا جاتا ہے لیکن تین دن تک یہی ہوتا رہا جناب ابو طالب کھڑے ہوئے اور ابو لہب سے کہا کہ خاموش ہو جاؤ اپنے جہاں پر بیٹھ جاؤ اور میرا بھتیجہ آج جو کچھ کہے گا وہ تمہیں سن کے جانا پڑے گا اب تاریخ کے یہ جملے ہیں کہ پیغمبر اسلام پہلے دن ہی مایوس ہو گئے تھے لیکن جناب ابو طالب نے کہا کہ مایوس نہ ہو میرے بھتیجے انہیں کل پھر بلاؤں گا میں ایسا مددگار نہیں ہوں جو ساتھ چھوڑ دوں تیسے دن جب جناب ابو طالب نے ابو لہب کو ڈانٹا وہ بیٹھ گیا اس کے بعد اب تاریخ یہ بتاتی ہے کہ پیغمبر کھڑے ہوئے اور وہ بات جو لوگوں سے کہنی تھی جو پہنچانی تھی وہ پہنچائی اور کہا کہ اس دین کے کام میں جو میری نصرت کرے گا وہ میرا بھائی ہوگا میرا خلیفہ ہوگا میرا جانشین ہوگا حضرت علی علیہ السلام کا سین اس وقت بارہ یا تیرہ سال کا تھا آپ کھڑے ہوئے کہا یا رسول اللہ میں دین کے کاموں میں آپ کی نصرت کروں گا آپ کی مدد کروں گا تو اس طریقے سے جناب ابو طالب اور خود حضرت علی علیہ السلام نے پیغمبر کی مدد کی اور میں آخر میں بس یہ کہتا چلوں کیونکہ جناب ابو طالب کی بات ہو رہی تو جناب ابو طالب کے سلسلے سے علیہ السلام کی بہت ہی معروف ہستی شارع نحجل بلاغہ ابن ابی الحدید متظلی کو کسی نے جناب ابو طالب پہ ایک کتاب لکھ کے دی اور کہا کہ آپ اس پہ کچھ لکھ دیجئے کچھ لکھ دیجئے تو ابن ابی الحدید متظلی نے اس پہ ایک شیر لکھ دیا میں وہ شیر سنا دیتا ہوں بس ختم کرتا ہوں اپنی گفتگو کو لکھا کہ شارع نحجل بلاغہ ابن ابی الحدید متظلی نے یہ شیر اس کتاب پہ لکھ دیا اس کا مطلب یہ ہوا کہتے ہیں کہ اگر ابو طالب محمد کی مدد مکہ میں نہ کرتے اور علی محمد کی مدد مدینے میں نہ کرتے تو اسلام اپنے قدموں پہ کھڑا نہ ہو پاتا تو یہ ہے حضرت علی علیہ السلام کی زندگی اور جناب خود جناب ابو طالب کی زندگی کہ جہاں آپ نے دین کے کام میں پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمیشہ مدد کی یعنی آپ دونوں کا بہت ہی ربدس کردار رہا اسلام کو پھیلانے میں بلکل بہت بڑا کردار رہا ہے جی بلکل غلام ابباد صاحب ہمارے ساتھ اس موضوع پر وفرگو کرنے کے لئے بہت بہت شکریہ تو ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جس میں ہم نے آپ کو حضرت علی علیہ السلام کی ولادت اور آپ کے والدین کے سلسلے سے بتایا آج کے لئے بس یہی تک انشاءاللہ جلد ہی حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں کسی اہم موضوع کے ساتھ تب تک کے لئے ہمیں اور غلام ابباد صاحب کو اجازت دیجئے خدا حافظ موسیقی